اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حق چینل کی معزز لوگوں السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ سنی علماء عید غدیر کیوں نہیں مناتے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیعہ کے علاوہ باقی مسلمان عید غدیر کیوں نہیں مناتے آخر ایسی کونسی بجا ہے کہ شیعہ تو عید غدیر مناتے ہیں پر باقی مسلمان نہیں مناتے تو چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے عالم کی طرف من کنت مولاہ فعلی مولاہ سینکروں ہزاروں کتابیں اس حدیث سے بری ہوئی ہیں یہ اس سے ملت جلتے الفاظ سے اور آل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بھی ہیں مولا المسلمین بھی ہیں وہ تازہ تازہ عید غدیر منانے کے درپے ہیں اٹھارہ سلحج سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا عید غدیر کون منا سکتا ہے ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں حدیث غدیر سیمینار اور دور نہیں اسی منگل کو کر رہا ہوں یعنی تین اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکد سرات مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار روافظ نے یہ جشن منایا اور ان کی عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو کہتے ہیں عید غدیر کے مطالق روشنی لانے میں آپ اسے کیوں نہیں مناتے یہ آج ان کا سوال نہیں ہے آج میری فون مسلسل مصروف رہی ہے آج اور کل سے کہ عید غدیر دیکھو ہم عید غدیر اسی لئے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں سکھائیں اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیا ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا شریعت ہے دین ہے ایمان ہے اسلام ہے احسان ہے اور نجات ہے حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے نہ تیسری عید منائی ہے نہ تیسری عید بتائی ہے تو نہ نبی نے بتایا نہ علی نے بتایا نہ حضراتِ اسنین نے بتایا نہ آلِ بیعت نے بتائی نہ صحابہ نے بتائی نہ منائی تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور آلِ بیعت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں رحمہ الرحیم شیعہ عیدِ غدیر کیوں مناتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کر کے مقامِ غدیرِ خم کے موقع پر پوچھیں اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے یا ایوہ الرسول یعنی اے رسول جو اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے آپ اس کو بجا لائیں اگر آپ نے اس حکم کی بجا آوری نہ کی تو سمجھ لینا رسالت کا کوئی کام نہیں ہے اللہ کے رسول نے فسی و بلی ختمہ دیا اور تقریبا ایک لاکھ بیس ہزار حاجیوں کے مجمع اللہ کے رسول نے مولا کنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بازوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فحضہ علی المال جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح مولا کنات تمہارے مولا ہے اور اللہ کے رسول نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور دین کی تکمیل اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج دین کو مکمل کر دیا لہذا اس خوشی میں شیعہ جو ہے وہ عیدِ قدیر مناتے ہیں اس کے علاوہ نہ کسی کے گام میں خوشی کے طور پر عید مناتے ہیں نہ کوئی اور کنسپٹ ہے شیعہ نے یہ عیدِ قدیر ایسی عظیم ترین عید ہے جس کی خوشی میں شیعہ نے حیدر قرار عیدِ قدیر بناتے ہیں اور یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے اس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے یعنی عیدِ قدیر کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے مقامِ قدیرِ ہم پر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا لیکن چونکہ بات اس وقت ان کی ہو رہی ہے تو چونکہ سیدنا علی المرتضی اور سیدہِ کائنات حسنین کریمین یہ نبوزِ قدسیہ اہلِ بیت میں اتحار میں ہونے کے باعت کیونکہ تمام طبقات کے اندر ان پر عقیدہ متفق تھا مشترک تھا سارے عقیدہ کا متفقہ کوئنٹ تھا مشترک تھا خوارج نے کیا کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی کی درات ڈال کر اس قربت میں بھی ختم کر دیا اور جو حضرتِ علی کا نام لے ان کے مناقب کا بیان کرے اہلِ بیت کی بات کرے سیدہِ کائنات کی بات کرے حسنین کریمین کی بات کرے اس کو شیعہ بنا دیا یہ ایک فتنہ ڈالا عمت میں فتنہ جو علی کی بات کرے جو فاطمہ کی بات کرے جو حسن حسین کی بات کرے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجوہ سیدھا ایک شرنگیزی کر دی کہہ دو کہ یہ تو شیعہ ہے گویا اہلِ بیتِ اتحار کو اٹھا کر اہلِ سنت سے دن واسطہ انڈائریکٹی نکال کے صرف اہلِ تشیعہ کے خانے میں ڈال دیا اور خود لا تعلقی کر دیا اہلِ بیتِ اتحار سے یہ جو فکر ہے لا تعلقی کا اہلِ بیتِ اتحار سے یہ ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے یہ خوارج کا فتنہ ہے یہ خارجی اپنی دار ہے اس سے دہشت کر دی انتہا پسندی کی رہا نہیں کرتی ہے اصل میں ایک بہت بڑا اطراز کیا جاتا ہے اعلانِ غدیر پر یا عیدِ غدیر پر کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ عید کہاں سے آگئی کیا یہ شریع عید ہے جیسے ہمارے عید الفطر یا عید الزہا ہیں تو کیا یہ تیسری عید ہے بھئی عید کا لگوی معنی ہوتا ہے کہ ایسا دن جو بار بار کے لوٹ کے آئے پلٹ کے آئے اسے کہتے ہیں عید ٹھیک ہو گیا تو دوسرے معنی میں خوشی کے دن کو بھی عید کہا جاتا ہے تو یہ جو دن ہے اٹھارہ ذلحاج کا یہ اس لیے عید ہے کہ اس دن ہم کو سب سے بڑی خوشی ملی جب آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی اس دن کی نسبت مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ ہو گئی اعلان غدیر کے ساتھ ہو گئی اس کی نسبت اس کا جو رشتہ ہے اس کا جو طلق ہے اس کا جو واسطہ ہے وہ مولا علیہ السلام کے اعلان غدیر کے ساتھ جڑ گیا منصوب ہو گیا تو اس لیے پھر ہم اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں تو اگر آپ عید کا لگوی مانا دیکھیں اس کے مطابق بھی یہ جائز اور ویلڈ ہے اگر خوشی کے طور پر لیں تو پھر بھی یہ جائز اور ویلڈ ہے کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ 18 جو ذلحج ہے یہ تو حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا دین ہے تو جو اہلِ تشہیو ہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے یہ خوشی ہوتی ہے یعنی ان کی شہادت کا دین ہے تو اس لیے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں نکلِ کفر کفر نباشد تو بھائی آپ نے دلوں کے حال جاننے کب سے شروع کر دی ہے آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے بخاری مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے ایک کافر کو قتل کرنا چاہا تو اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا تو پھر بھی صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا تو جب یہ معاملہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہ فرمایا بلکہ اس صحابی پہ نراز ہوئے آقا علیہ السلام خفا ہوئے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا ہے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تمہارا کام بنتا تھا کہ اس کو چھوڑ دینا تو صحابی رسول کہتے ہیں آقا وہ اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے اس نے دل سے تھوڑا کلمہ پڑھا تھا وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے پڑھا تھا تو میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں تم نے دلوں کے حال جاننے کا اب سے شروع کر دیئے ایسے لوگ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ عید غدیر جب ہوتی ہے وہ اس کو جشن کے طور پر مناتے ہیں خوشی کے طور پر مناتے ہیں پاکستان اور ہند کے اندر آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصوف کو ماننے والا طبقہ ہے صوفی طبقہ ہے اس سے الرجی نہیں ہوتی ہے کہ آپ عید غدیر مناے بلکہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کو منا رہا ہوتا ہے تو چونکہ ایک بات جب شروع سے آپ کو سمجھ میں آگئی کہ اس زمانہ اول میں جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر بہت دیر تک برقرار رہتا ہے اب یہ جو عید غدیر ہے ایک ہمارے اہل سنت کے اس سے متنفر ہونے کی ایک بنیادی وجہ میں نے آپ کو زمانہ قدیم کی بتا دی اور دوسری یہ ہے کہ یہ اپنے جو معاشرے کے لوگ ہیں اکثریت ہے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر اگر شیعہ کا الزام لگ گیا ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ تو شیعہ لوگ کرتے ہیں اور ہم نے یہ بات کی وہ ہمیں ہماری مزیدوں سے نکالا جائے گا ہمیں ہمارے جو فنڈز ہیں وہ بند ہو جائیں گے مدرسوں کے جس مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا محتمیم صاحب ناراض ہو جائیں گے تو فرقے کا بہت خوف رکھتے ہیں مانتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ یہ اس بات کے اقرار نہیں مانتے بلکہ یہ کہتے ہیں مولا کائنات میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ یہ مولا کائنات بھی مان رہا ہے کہہ بھی رہا ہے پورے کائنات کا مولا پھر اسے مختلف تعاویلات کر کے مولا کے معنی کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے بغیرہ تو یہ ان کا ایک دبل اسٹینڈرڈ بھی ہے دوہرہ میار بھی ہے اور اسے اگر آپ ہپوکریسی کہہ دیں تو وہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں مولا کائنات بہت کم شیعہ ایسی ہوں گے جن کو آپ نے یہ لفظ استعمال کرتے ہو دیکھا ہوگا لیکن یہ خود کو برلوی کہنے والا یہ خود کو صوفی کہنے والا یہ شخص استعمال کرتا ہے یہ لفظ مولا کائنات لیکن مولا کو اس کے حقیقی معنی میں ماننے سے یہ کیا ہوتا ہے منکر ہوتا ہے کس لیے منکر ہے اس لیے منکر ہے صرف اس لیے کہ سامنے جو فرقہ ہے گروہ ہے شیعہ وہ اس کو اس طرح مانتا ہے لہٰذا اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کا فرقہ تو ختم اور میں یہاں پر یہ بات ارز کرتا چلوں کہ یہ جو اب یا تو حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا یہ دورہ میار آپ چلنے والا نہیں ہے کہ آپ مولا کائنات بھی مانتے رہے اور اس مانے کے اندر تحریفات بھی کرتے ہو آپ زبان سے علی علی بھی کرتے ہو اور پھر امام علی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ جا کے کھڑے ہو جائے اس لیے یہ جو فرقہ ہے گروہ ہے یہ تیزی کے ساتھ ختم ہوگا اس کے دورہ میار آپ ملازہ کیجئے میں آپ کو بڑی مثال دینے جا رہا ہوں تاریخ بریلویت کو آج میں آپ کے سامنے آشکار کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں کہ یہ بریلوی ہمیشہ وہابیوں کو کیا جواب دیتے تھے عید غدیر کے حوالے سے کیونکہ آپ بریلوی بھی اعتراض کر رہے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب کبھی رسول اللہ نے عید غدیر منائی کبھی صحابہ نے عید غدیر منائی کبھی تابعید نے عید غدیر منائی جب صحابہ نے جب رسول اللہ صحابہ نے تابعین نے فقہہ نے عید غدیر نہیں منائی تو شیعہ عید غدیر کیوں مناتے اس کا مطلب یہ کہ عید غدیر بدت ہے یہ بات کون کر رہے ہیں آج کے بریلویوں کے اندر چھپے ہوئے نصبی وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میں یہ بات جب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس بات کو سوچئے کہ بریلوی طبقہ یہ بات کیوں کر رہا ہے آج تک یہ بریلوی وہابیوں کو دیوبندیوں کو عید ملاد النبی کی اوپر جب دفاع کرتے تھے تو کیا جواب دیتے تھے کہتے تھے جناب جب دیوبندی اور وہابی ان سے کہتے ہیں کہ عید ملاد النبی تم کیوں مناتے ہو جشن چراغہ کیوں کرتے ہو اس دن میں تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو جشن کیوں منا رہا ہے عید ملاد النبی کیا نبی نے منایا عید ملاد النبی اس طور پر کیا صحابہ نے اس طور پر منایا کیا تابین نے منایا کیا فقہان اور عائمہ نے منایا تو پریلوی طبقہ اس کے کیا جواب دیتا تھا کہتا تھا کہ جناب ایک کام پر اگر منع نہ ہو شریعت میں تو اس کو کیا جائے وہ منع نہیں ہوتا یعنی ایک کام پر اگر حرمت کی دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کو منع نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے آپ کر سکتے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی عید ملاد النبی منانے سے منع نہیں کیا صحابہ نے منع نہیں کیا اس لئے یہ عید ملاد النبی جائز ہے جشن کرنا جائز ہے اور اس طور پر اس کو ثابت کیا جاتا تھا اور ایک اور سوال جو بریلوی طبقہ اٹھا رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے میں سارے بریلویوں کو بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں جو اس میں ناس بھی گز گیا ہے نا ہمارے بریلویوں کو چاہیے کہ ان کا احتساب کریں کیا کہتے ہیں اس دن تو حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے آپ خوشی کیوں منا رہے ہیں حضرت علی کی ولایت کی یعنی آپ گویا کہ اصل میں حضرت عثمان کی شہادت کی اوپر خوشی منا رہے ہیں آپ کے دل کا بغض ہے جو حضرت عثمان کی وجہ سے جو اندر بغض ہے حضرت عثمان کا اور اس وجہ سے آپ جشن منا رہے ہیں یہ وہ اعتراض تھا جو بریلویوں کی اوپر دیوبندی اور وہاویوں کی جانب سے ہوتا تھا کہ دراصل یہ جو عید ملاد النبی مناتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کی خوشی مناتے ہیں کیونکہ خود بریلویوں کے جو امام ہیں علی حضرت رحمت اللہ آرائی مولانا حمد رزا خان صاحب انہوں نے بھی نتق الحلال ایک رسالہ ہے فتاور رزویہ کی 26 جلد کے اندر شامل ہے اس رسالے کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بالاتفاق جمہور محدثین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ وسال ہے جس دن آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے بارہ ربی الاول ہے یہ بریلویوں کے امام لکھتے ہیں کہ رسول بارہ ربی الاول کو دنیا سے گئے پردہ فرما گئے اور جو تاریخ وعلادت ہے وہ نو ربی الاول ہیں یہ بریلویوں کے امام لکھتے ہیں اب اندازہ لگائے کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بریلوی یا صوفی طبقہ جب بارہ ربی الاول کو جشن ملاد نبی کے لئے نکلتا ہے تو یہ کہی جا سکتی یہ بات کہ رسول کے وسائل پر خوشی منا رہے ہیں اللہ یہ کہ وہ شخص کہتا ہو جس کے دل میں بغض ہوگا جو بریلویوں کا مخالف ہوگا جو وہابی یا دیوبندی لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بریلوی جو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یقیناً دوستوں اللہ پاک کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے دین اسلام کو کامل کر دیا اور جس دن اللہ پاک نے دین کو کامل کیا وہ دن بہت بڑا خوشی کا دن رہا ہے اور آج بھی ہے آپ عید غدیر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجئے جزاک اللہ